اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو جی سن کیسے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سنوں گے سننا آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ورکشاپ کے ریزلٹ کے حوالے سے جو کہ آٹم دوزار بیس کی ہیں کافی دو سن اس حوالے سے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ یونورسٹی ورکشاپ کا ریزلٹ کب تک جاری کرے گی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونورسٹی کی طرف سے جو ڈیٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس ڈیٹ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونورسٹی ورکشاپ کا ریزلٹ اسائیمنٹ کا ریزلٹ اور فائنل ریزلٹ کب تک جاری کرے گی تو آج کی اس ویڈیو کا آپ نے لازم طور پر مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے سنوان سب سے پہلے میں نے کاری ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسائیمنٹ کے ریزلٹ کے حوالے سے اسائیمنٹ کے ریزلٹ اب جونورسٹی پہلے اناؤنس نہیں کرے گی فائنل ریزلٹ کے ساتھ ہی جونورسٹی جو ہے وہ اسائیمنٹ کے ریزلٹ اس کو جاری کر دے گی تو اب ورکشاپ کے ریزلٹ سے ریلیٹڈ بھی نیوز آنے شروع ہو گئی ہیں اور میسج آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ورکشاپ کے ریزلٹ کب تک جاری ہوگا آپ کو جو ورکشاپ کا ریزلٹ ہے جس نے بی ایڈ اور بی ایس کی کلاسز شامل ہیں ان کا ریزلٹ 6 جولائی 2021 کو اناؤنس ہوگا جس میں اسائیمنٹ کے ریزلٹ بھی ہوگا فائنل ریزلٹ بھی ہوگا اور ورکشاپ کے ریزلٹ بھی ہوگا تینوں ریزلٹ جونورسٹی اکٹھے کر کے اپلوڈ کرنے جا رہی ہے ابھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ورکشاپ میں پاس ہیں یا پھر فیل ہیں آپ اپنا ریزلٹ چیک کریں گے انشاءاللہ 6 جولائی کو اگر آپ کے ریزلٹ کے سامنے پاس شو ہو رہا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کی ورکشاپ فیل ہوگی آپ کو دوبارہ ورکشاپ ٹینڈ کرنی پڑے گی تو اگر وہاں پہ روڈ لکھاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی ورکشاپ فیل ہے اگر وہاں پہ ری شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو exam کے نمبر ہے وہ کم ہے اور آپ کو پیپر صرف دوبارہ دینا پڑے گا اور وہاں پہ فیل آرہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے اپنی اسائیمنٹ جمع نہیں کروا ہے جس کے وجہ سے آپ فیل ہو چکے ہیں تو اسائیمنٹ کے ریزارٹ ورکشاپ کے ریزارٹ فانل ریزارٹ انشاءاللہ 6 جولائی 2021 اس کو یونیورسٹی اناؤنس کر دے گی اس میں صرف بی ایڈ اور بی ایس کی کلاسز شامل ہیں باقی جو تمام کلاسز ہیں ان کے انتہانات ہو جائیں گے ماسٹر کے اور اس کے بعد ان کا بھی ریزارٹ اسی طرح اکٹھا کر یونیورسٹی اناؤنس کرے گی اس کے علاوہ ورکشاپ کے ریزارٹ چیک کرنے کا ایک اور بھی لیک ہے جو کی یونیورسٹی ویب سائٹ پر دیا ہوا ہے اس کے اندر جا کر آپ اتنے ورکشاپ کے نمبر چیک کر سکتے ہیں اب اس سوال یہ ہے ٹھیک ہے کتنے نمبر والا ورکشاپ میں سے پاس ہوتا ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جس کے نمبر آ جاتے ہیں ورکشاپ میں تو وہ پاس ہو جاتا ہے اس سے جتنے بھی سٹورنٹھائیں گے اگر کام نمبر ہوں گے ستر سے تو وہ پھر فیل ہو جائیں گے اور ان کو دوبارہ ورکشاپ کو اٹینڈ کرنا پڑے گا تو آپ کے اگر ستر اسی نمبر ہیں تو انشاءاللہ آپ ورکشاپ میں پاس ہو جائیں گے تو آپ نے دونوں جگہ اپنا ریزارٹ لازمی چیک کرنا ہے میں آپ کو سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں کہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے ورکشاپ کے ریزارٹ یہاں پر چیک کریں گے اور فائنل ریزارٹ کے اندر بھی چیک کریں گے امید ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی اپ ڈیٹ سٹے گی ہوگی تو ویڈو کو لائک کر دینا چینل پیٹ دفائی چینل کو سبسکرائب کر دینا یہاں پر آپ کو تمام علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی نیوز اور ویڈو سب سے پہلے بھی لگی آج کی ویڈو یہاں تک تھی مجھے دیئے گے زیادہ اللہ حافظ